اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے ایک بار پھر ایکے خان کچن میں ایک مزیدار اور زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں اور میری جو آج کی ریسپی ہے وہ ہے مزیدار سے چکن چٹنی رول تو چلیں ویورز اپنی ریسپی کی طرف چلتے اور میں آپ کو بتاؤں گی یہ مزیدار سے چکن چٹنی رول کس طرح ریڈی ہوں گے یہاں دیکھیں ویورز ایک کچھی بولنس چکن کے فرمی سے ہے یہاں میرے پاس 1 hmmylleben salt & 1��alry powder schreiben powder ,1baren باربیکیو سوز ہاف ٹیبر سپون اس میں بلک پیپر ایڈ ہوگا ہاف ٹیبر سپون اس میں بھٹا ہوا دنیا ون ٹیبر سپون اس میں چکن تکہ مسالہ ون ٹیبر سپون لیمن جوز اور ٹی ٹیبر سپون اس میں تہین ان تمام سپائس کو میں چکن میں ایڈ کر کے اور اس کو میرے ایڈ کرنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً دس سے پندر منٹ کے لیے پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ مدیدار سے چکن چٹنی رول کس طرح ریڈی ہوں گے یہ دیکھیں ویورڈز میں نے تمام انگیڈینز کو اس میں مکس کر دیا ہے اور چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی پھر اس کے بعد ہم مزیدار سے چکن کو پہلے کک کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی ہم اسے فرانٹے میں کس طرح رول کریں گے اور اس کے ساتھ ایک مزیدار سی ہم چٹنی بھی ریڈی کریں گے تو یہ مزیدار سے ہمارے چکن فرانٹہ رول ریڈی ہو جائیں گے تو ہم اسے ریڈ دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اسے کو کس طرح چلیں ویورڈز ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا اس کا ٹائم کپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں میں نے ایک پین رکھ دیا ہے اس میں میں نے تقریباً ٹھو ٹپ سپون جتنا ایڈ کیا ہے اور جب تک اس چکن کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ہم اسے اچھا سا کوک کریں گے کوک کرنے کے بعد ہم اسے کوئلے کا سموک دے دیں گے سموک دینے کے بعد ہمارے چکن ریڈی ہو جائے گا اور پھر میں آؤں گی اپنے پھرادو کی طرح یہاں دیکھیں ویورڈ میں نے چکن کو پین میں ایڈ کر دیا ہے اب جیسی اس کا پانی سوام پانی ٹرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اسے کوئلے کا سموک دے دیں گے دیکھیں ویورڈ چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تقریباً اس کو میں نے 20 سے 25 منٹ پکایا ہے اور یہ ہمارا چکن ریڈی ہے یہاں ہمارا سیلڈ بھی ریڈی ہے اور چٹنی بھی ہماری کرین چٹنی بھی ریڈی ہے یہاں میں نے جو ہے پھرادو کا آٹا گھون دیا تھا اور میں نے اس کے اس طرح درمیانے سائز کے بول بنا دیا ہے اب میں اس طرح پھرادے بنا دوں گی پھرادا ہمارا زیادہ پردہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا موٹا رکھئے گا چٹنی اٹ کریں گے تو وہ خرادا ہمارا نیچے سے چٹنی اس کے نکلنا آئے تو ہم اس کا جو بے سے وہ تھوڑے موٹی رکھیں گے تو میں نے یہاں 3 خرادے کا آٹا لے لیا ہے اب میں خرادے ریڈی کر دوں گے پھر میں آپ کے سامنے اس کو سلف کروں گے دے ہیں اگر آپ نے کھاتے ہے اور وہ شیئروں میں نے موٹا بڑھ کے پھر اس پر میں نے ریڈی کیا ہے چھکن اور پھر سیلڈ اور پھر میں نے اپنے کھڑ سے ٹوپنگ چٹنی کی گھر دیا اب میں پھر اس سے رول کروں گے دے ہیں رول ہمارے ریڈی ہے میں نے اسے کٹ کر دیا یہ دے ہیں یہ مزیدار سے ہمارے چکن چٹنی رول ہے آپ بھی بناائیں انسواع کریں میرے اس ریسی پی کو اگر آپ لوگ کو میری یہ ریسی پی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے اوکے ویورز اللہ آپ فیز دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویورز آپ جو ہے اسے فروزن فراٹے کے ساتھ بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں میں نے تو فروزن فراٹے بھی اس میں پس کر سکتے ہیں اوکے ویورز اللہ آپ فیز دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی